دوستو سبحان اللہ قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ایک اللہ والا بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اس کو ایک قبر سے قرآن کی تلاوت سنائی دی اس نے اردگرد نرزر دورائی لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا تلاوت کی آواز ملسلسل آ رہی تھی اللہ نے اس بزرگ پر منکشف کیا اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں مردہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر والیکم سلام کہا اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا سزا یا جزا آرام یا آزاب یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار تلاوتیں تسبیح کرنی پڑتی ہے اور آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہو مردے نے کہا جو انسان وفاد پاتا ہے اس سے سب سے پہلے تین سوالات ہوتے ہیں اگر وہ ان تین سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تم کو قبر میں اپنی وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے تمام دنیا والے یہاں پوچھ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی یہ قبر تمہاری آخری عرام گاہ ہے یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشکلہ یا مصروفیات نہیں ہوگی تو تم یہاں اتگا جاؤ گے اس لئے تمہارے پسند دیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا تم وہ بتا دو تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا لہٰذا میں نے ان سے کہا مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لئے بہت کچھ ہے اس لئے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی میں نے قبر میں ستر ہزار قرآن ختم کیے ہیں میں آپ کو ستر ہزار قرآن دیتا ہوں آپ صرف اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دو اس بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا یہ تو بہت سستا سودا ہے ایک سبحان اللہ کے بدلے ستر ہزار قرآن کریم کا ثواب ملے گا اس نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو مردے نے کہا تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں یہاں ستر ہزار قرآن کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب نہیں دوستو ہم بھی اس وقت دنیا میں ہیں آئیے اس کا فائدہ اٹھائیں کمٹ میں آپ بھی دو مرتبہ سبحان اللہ لکھیں اور اس کا ثواب آپ اور کسی اپنے کو بھیج دیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں پوشش کریں قرآن پاک پڑھا کریں ایسا کرنا زائع اور بیکار نہیں جائے گا دوستو اگر میری بات سمجھ آئی ہو تو کمٹ میں جزاک اللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے کسی کو ہدایت مل جائے جو ہمارے لئے بھی بکشش کا سبب بن جائے جزاک اللہ